اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریوک معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمائین ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما برکتا علی ابراحیم و علی آلی ابراحیم انکا حمید مجید میرے پیارے دوستو میرے بائیو میری بینو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے آج میں آپ کی حدمت میں جمعہ المبارک کے حوالے سے تین چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنے تمام بائیوں بینو کو جمعہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پرشانیوں کو دور فرما دے ہماری تمام نیک مراد دلی حجات کو پورا کر دے ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے اور ہم پر اپنی رحمت و برکتو کو مسلہ دار بارش کی طرح برساتا رہے آمین موزز سمائین آپ جمعہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے تو بہو بھی جانتے ہی ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا ہے اور اگر یہی جمعہ کا دن رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی فضیلت و براکات اور بھی بڑھ جاتی ہیں جمعہ المبارک کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو یہ دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی راک دی جس گھڑی میں آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا میرے پیارے بائیوں میری پیاری بینوں ویسے تو جمعہ المبارک کے دن بہت سے عمل پڑے جاتے ہیں جس طرح صورت کاف کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اگر ایک مرتبہ صورت کاف کی تلاوت کر لی جائے تو اگلے جمعہ تک اس انسان کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لہر پیدا کی جاتی ہے اور پھر وہی نور اسے قبر میں نصیب ہوگا اور بروز قیامت اسے وہ نور نصیب ہوگا اسی طرح جمعہ المبارک کے دن اور بہت زیادہ عمال کیے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص مجرب امبل شیئر کروں گا میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بینوں یہ تین چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعہ المبارک کے دن پڑھنا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بینوں آپ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور آپ کی دعا جائز ہونی چاہیے اب آپ کو ان تین دعاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے غزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے گی موزز سمائین آپ نے ان دعاؤں کو جمعہ کے دن نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے اگر آپ نماز اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا سمائین آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جمعہ المبارک کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنا پیش کیا جاتا ہے تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے آپ پانچ مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں گیارہ مرتبہ پڑھیں جتنا زیدہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اتنا زیدہ آپ درود پاک کا نظرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بیجیں موزد سمائین آپ نے جمعہ کے دن جو پہلی دعا پڑھنی ہے وہ ہے لا حولا ولا قوتا الا بلا اس دعا کو آپ نے جمعہ کے دن تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دعا جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ کی مدد کے سوا کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں تو موزد سمائین آپ نے اس دعا کو جمعہ کے دن تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے جمعہ کے دن آپ نے جو دوسری دعا پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الظالمین موزد سمائین یہ بڑی جامعہ دعا ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ازادی دی قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اسم آزم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہے اور کسی بھی آفت میں اور مسیبت میں اس دعا کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی محبود نہیں اس کے سوا وہ ذات پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں تو سمائین یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے جماعت المبارک کے دن پڑھنی ہے اس دعا کو بھی آپ نے جماعت المبارک کے دن تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی جامعہ دعا ہے جماعت کے دن جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے یہ دعا بہت بڑی نہیں چھوٹی سی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے زندہ اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل در پیش آتی تو وہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے تو معزز سمائین آپ نے اس دعا کو بھی تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ جمعہ کے دن ان تینوں دعاوں کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور ازان مغرب سے پہلے آپ نے جس بھی حاجت جس بھی مشکل جس بھی پرشانی کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے اس مقصد کو ذین میں رکھ کر اس مقصد کو اپنے تصور میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کو قبول ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی آپ کی دعا کو اللہ رب العزت فوراں قبول فرما لیں گے تو معزز سامائین اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے اس کو ہرگز ضائع مت کریں اس دن یہ تینوں دعائیں ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت میرے تمام بائیوں میری بینوں اور میرے دوستوں کو ان تینوں دعاوں کو پڑھنے کی تفعیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تفعیق عطا فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سراط المستقیم پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان